السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ساہل ممبئی جنہوں نے سوال کہتا کہ حضرت نماز کے اندر قرآن الٹا پڑھنا کیسا ہے الٹے سے مراز سمجھ لے یعنی قرآن پہلی رقات کے اندر سور ناس اور دوسرے رقات کے اندر سور فلک یہ قرآن الٹا پڑھنا ہو گیا سیدھا یہ ہے کہ پہلے رقات میں انسان کلعوز ویرب فلک پڑھے اور دوسری رقات میں کلعوز ویرب ناس پڑھے لیکن اگر کوئی پہلی رقات میں کلعوز ویرب ناس پڑھتا ہے تو دوسری رقات میں جو ہے کلعوز ویرب الفلک تو اس کو بولتے ہیں قرآن الٹا پڑھنا تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت قرآن کا الٹا پڑھنا کیسا ہے اور اگر نماز میں کوئی ایسی قرآن الٹا پڑھ دے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یا پھر وہ ہے سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی بہت بہترین سوال ہے آپ سے گزارشیں کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو آپ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں نماز کے اندر قرآن کا الٹا پڑھنا کیسا ہے یعنی پہلی رقعات کے اندر قلعوز ویربی ناس اور دوسری رقعات کے اندر قلعوز ویربی الفلق یعنی قرآن کو پیچھے سے الٹا پڑھنا جو ہے وہ کیسا ہے دیکھئے نماز کے اندر قرآن پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ سیدھا حکم دیا گیا ہے یعنی جو اگر انسان پہلی رقعات کے اندر پہلے پارے سے تلاوت کرتا ہے تو دوسری رقعات کے اندر اسی کے آگے سے تلاوت کرے اے نہیں کی مطلب پیچھے ہٹ جائے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو حکم یہ ہے دو رقعات کے اگر اس نے نیت باندھی ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلی رقعات کے اندر قلعوز ویربی الفلق اور دوسرے میں قلعوز ویربی ناس لیکن اگر کوئی پہلے میں قلعوز ویربی ناس پڑھے پھر واپس قلعوز ویربی الفلق پڑھے تو پھر نماز کیا کیا حکم ہے اس کی نماز ہوگی کی نہیں ہوگی یا پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی دیکھئے جان بوجھ کر کے اگر کوئی انسان نماز میں قرآن الٹا پڑتا ہے تو بلما نے مکروح تحریمی فرمایا ہے ہمارے فقہ اکرام نے فرمایا ہے کہ مکروح تحریمی ہے لیکن یہ جو مکروح تحریمی ہے یہ نماز کی مکروح تحریمی نہیں ہے بلکہ قرآن کی مکروح تحریمی ہے یعنی جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کی مکروح تحریمی ہے اور جان بوجھ کر کے نماز میں قرآن الٹا پڑھنے والا گنے گار ہوگا اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نماز میں قرآن کو الٹا پڑھا ہے لیکن اگر کسی نے غلطی سے پڑھ دیا ویسال کے طور پر پہلی رکعت کے لئے کھڑا ہوا دھیانی نہیں رہا تو پہلی رکعت میں قلوز رب بن ناس پڑھ دیا اب اگر کسی نے پڑھ دیا ہے تو دوسری رکعت میں بھی قلوز رب بن ناس پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے لیکن غلطی سے اگر وہ قلوز رب بن فلک پڑھ دیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی نے غلطی سے پڑھا ہے تو گنے گار نہیں ہوگا لیکن اگر کسی نے غلطی سے پڑھا ہے تو اس نے مکروح تحریمی کی ہے یہ نماز کی مکروح تحریمی نہیں یہ ترات کی مکروح تحریمی ہے اور ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ گنے گار ہوگا لیکن دونوں صورتوں کے اندر سجدہ سہو کرنا پڑے گا اور نہ ہی نماز توڑنی پڑی گی دونوں صورتوں کے اندر انسان کی نماز ہو جائے گی یعنی اگر کسی نے نماز میں جان بوجھ کر کے اُلٹا پڑھا ہے یا پھر انجانے میں نماز جان بوجھ کر کے قرآن اُلٹا پڑھا ہے نماز میں تو دونوں صورتوں میں بغیر سجدہ سہو کی نماز ہو جائے گی اسے سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر انجانے میں کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو پھر اس نے مکروح تحریمی کی ہے اور وہ انسان گنے گار ہوگا لیکن نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز کی مکروح تحریمی نہیں ہوگی وہ قرات کی مکروح تحریمی ہے اس کا گناہ اسے ملے گا لیکن نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی نماز ہو جائے گی دونوں صورتوں کے اندر انسان کو سجدہ سوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کے نماز ہو جائے گی مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو کمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ